موسیقی ناظرین بعض باتیں حقائق اور رویہ پرانے ہونے کے باوجود نئے رہتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں بدقسمت لوگ یا قومیں بار بار دہراتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ خود کو دہرانے پر مجبور ہوتی ہے کیونکہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے آج سولہ دسمبر اور یہ ہماری تاریخ کا سیاہ تریل دن ہے ہماری قومی بدقسمتی کی ایک تکلیخ دے یاد آج جبکہ بنگلہ دیش میں یوم آزادی منایا جاتا اور جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں ہم اس سانحے کو بھلا کر ایک بار پھر اسی طرح کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں مشرقی پاکستان کی الہدگی کی اہم ترین وجہ احساس محرومی تھا اس نے زیادہ اور فوجی حکومت کے بطن سے جنم لیا اگرچہ اس کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا آج بھی صورتحال کچھ اسی روح کی طرف جا رہی ہے کیونکہ بلوچستان کا احساس محرومی بلوچی قیادت کی تحریک سردار اکبر بختی کا قتل بلوچی نوجوان کی باغیانہ سوچ حکومت کا صوبائی خودمختاری حاصل ہونے کے باوجود بے بسی کرونا لاپتہ افراد کا علمیہ سیاسی جذبے کو بندوق کی گولی سے ختم کرنے کی پالیسی صرف اور صرف یہ ہی بتاتی ہے کہ ہم نے سانح مشرقی پاکستان سے ابھی نہیں سیکھا اسی لیے سوچتا ہوں کہ جو قومیں اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہیں ان کا جیوکرافیہ انہیں فراموش کر دیتا ہے آج اتنے برس گزر چکے اور کئی نسلیں پیداش سے لے کر جوانی تک مراحل تکر چکی لیکن یہ زخم بھرتا ہے نموندگی ہوتا ہے ہماری بے حسین آہلی اور بدقسمتی کی حد ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کی اور نہ ہی قومی تقاظوں کو عملی جامعہ پہنانے کی منصوبہ بندی کی قوموں کی زندگی میں ایسے حادثات اور سانحات دوست و دشمنوں کی پہچان کرا دیتے ہیں قومی کو تاہیوں کی نشان دہی کرتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سکود مشرقی پاکستان جیسے خوفناک ترین حادثے اور سانحے نے بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولی ناظرین پروفیسر غازی محمد عبداللہ شعبہ تاریخ و متعلیہ پاکستان جامعہ پنجاب لاہور کے تولوہ کے ساتھ سکود مشرقی پاکستان کے حوالے سے مہوے گفتگو ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا پاکستانی نوجوات اس عظیم سانحے کے حوالے سے کیا سوچ اور کیا رائے رکھتا ہے آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریا ٹی وی اساتی سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آج سولہ دسمبر دو ہزار اکیس ہیں اور آج کے دن انیس سو اکتر کو وہ سانحے دل خراش ہوا جس نے آج تک ہمارے قومی جسم کے اندر وہ زخم لگائے جو ابھی تک رس رہے ہیں ناظرین یہ سانحہ کیوں ہوا اس کے کیا محرکات تھیں اور اس کے تناظر میں ہماری آج کی نوجوان نسل جو شعور بھی رکھتی ہیں پیشن بھی رکھتی ہیں اور اپنا ایک نقطہ نظر بھی رکھتی ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ نوجوان وہ اس سانحے کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا ان کے ذہن میں مستقبل کے امکانات ہیں آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں غازی محمد عبداللہ کے ساتھ ہمارے بہت سے ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں تو میں یہ چاہوں گا کے تین سوالات ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ سکوتر ڈھاکہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں پڑا ہے سنا ہے لیکچر سنے ہیں اور اس سارے تناظر میں آپ کے ذہن میں کیا واقعات کا سلسلہ ہے دوسری بات جو ہیں وہ یہ ہے کہ سکوتر ڈھاکہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے بطور ایک نوجوان کے ظاہر ہے آپ سوچ رکھتے ہیں تیسرا اہم ترین سوال کہ ایسا کیا کیا جائے کہ یہ سانحہ ریپیٹ نہ ہو پاکستان کی قومی اکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی نظر میں جینین آپ کی اپینین کیا ہے یہ تین سوالات ہیں اس سے میں جو جواب دینا چاہتا ہے پلیز آزم لیڈیز پرسٹ کریں چلو جی آوہ آوہ شایبہ آوہ شایبہ آب بات آپ بات کریں پکڑنا جو بھی بولنا چاہتے ہیں پہلے سوالات ہیں سب سے پہلے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ 1971 جس کو فال آف ڈھاکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اگر ہم لوگ اس میں پوری ہسٹری کو دیکھیں کہ ہم لوگ نے دیکھا کہ جس طرح 1970 کے جنرلز الیکشن ہوئے جنرلز الیکشن کے بعد پھر ہم لوگ نے دیکھا کہ مجیبہ رحمان نے اپنے سکس پوائنٹ جو ہیں وہ پیش کی اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم لوگ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو ایک طرف تو پپلز پارٹی مجارٹی میں تھی دوسری طرف عوامی لیگ جو ہے وہ مجارٹی میں تھی اگر ہم لوگ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو جو عوامی لیگ ہے ان کے بھی ظاہری بات ہے کچھ حق تھے ان کو بھی پاکستان کی اگر وہ لوگ ایک پوری اسمبلی بنانا چاہ رہے تھے تو ان کو بھی پورے کا پورا پورا حق ملنا چاہیے تھا لیکن اس طرح نہیں ہوا لیکن اگر ابھی ہم لوگ پاکستان کے ایک تو چلے جو بنگلہ دیش ہے وہ الگ ہو گیا ایک الگ ملک بن گیا پاکستان نے اس کو تسلیم بھی کیا لیکن اس کے پیچھے کئی وجوہات بھی تھی اس میں انڈیا نے بھی اپنا رول پلے کیا ایون جو انڈیا نے اپنی آرمی بھی وہاں پہ بھیجی اس کے علاوہ ان کے ٹیچرز کا بھی کچھ رول رہا ہے لیکن کچھ ہمارے جو جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی میرے حال میں ان کی کچھ پالیسیز جو تھی وہ اچھی نہیں تھی اس کے علاوہ اگر اب ہم لوگ کرنٹ افیئرز کے بات کریں تو جس طرح اب بھی ہم لوگ لوچستان کی صورتحال دیکھیں لوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ جو پاکستانی ہے سپیشلی جو فیڈرل گورمیٹ ہے یا پنجاب کی گورمیٹ ہے وہ ہم سے لے رہی ہے لیکن ہم پہ کچھ لگا نہیں رہی جس طرح اگر ہم لوگ ہم سے گیس ان کے پاس ذہائر ہیں وہ اگر ہم لوگ لے رہے ہیں اگر اسی طرح وہ بھی ابھی چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک الارک سٹیٹ ہونی چاہیے لیکن اگر بلوچستان بھی ٹکروں میں بٹ گیا پھر پاکستان کے پاس ریک کیا جائے گا اس لیے ابھی ہم لوگ کو یہ میرے حال سے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سب کو برابر برابر حق ملنا چاہیے اگر ان کے لوگوں کو جو ہے تعلیم جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے ان کو اویرنیس ملنی چاہیے اور اس میں اگر گورمیٹ جو ہے وہ پازیٹیو پلے رول کرے تو میرے حال سے ہم لوگ بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں جس طرح علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے ہدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے حیال اپنی حالت ہود بدلنے گا اپنا مختصر تارت پروایی مائی نیم اس مریم ارشت تارت آئیم سٹیڈین پاکستان سٹیڈی سمیسٹر 3 کس شعبے میں ہیں کس یونیورسٹی یونیورسٹی آف پنجاب ہسٹری آف پاکستان سٹیڈی ڈیپارٹمنٹ اچھے کچھ تجویز دینا چاہتی ہیں آپ نوجوانوں کو میرے حیال سے کہ صوبائی تاثبات بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے جس طرح بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایون یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی نے نا ہمیں یہ صوبائی تاثب ہونا چاہیے کہ ہم لوگ پنجابی ہیں سندھی ہیں ہم سب پاکستان اگر یونیورسٹی ہوگی تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا چلیں بہت شکریہ مریم یہ ہماری بڑی ہونہار شاگرد ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہمارے بلوستان سے بڑے پیارے ہمارے تالبل ہیں اور بڑے ہی پرومیزنگ سٹوڈنٹ سکولر تو جناب آپ تشریف لائیں آگیا ہوئیں اور اپنا ایک تعریف بھی کروائیے سر مائی نمی زوہی بسان ہم پرام بلچستان پرام 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 ایمفل یہاں سے کیا اور ماشاءاللے پیش ڈی کریں جی آپ بلوستان سے بڑا بلوستان ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جی سر آپ سے ہم جاننے کے خواہش مند ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے سکوت ڈھاکا پرام سکوت ڈھاکا پر بات کریں تو اس کی ہسٹری سپ نائنٹی سیونٹی ون سے شروع نہیں ہوتی اس کے بہت سکاز تھے جب پاکستان بننے کے بات کس طریقے سے بنگالی نیشنل لینگویج کے اوپر بات ہوئی تھی جو بعد میں پر یہ بڑھتے بڑھتے پر بنگالی کلچر پر آگیا تھا جب بنگالی کلچر بنگالی لینگویج ٹارگیٹ ہونا شروع پاکستان پر بعد میں یہ سارے مسئلے آور زیادہ بڑھتے گئے جب ملیٹری حکومت آگئی تھی جب پہلی دپا مارشلہ لگائے گئی تھی مارشلہ جب کانسیوشن بنائے گئی تھی اس کے اندر بھی بنگالی کی ریپیزنٹیشن کو لے کے بنگالی لینگویج کے بنگالی کلچر کو لے اس حساب سے ان کی ریپیزنٹیشن نہیں ہو رہی تھی پھر یہ سارے مسئلے جب نائنٹی سیکسٹی نائن میں جب پیپل پارٹی بنائے گئی تھی اور پھر ملیٹری حکومت گرائے گئی تھی دوبارہ سیکھ ملیٹری حکومت آگئی تھی تو انہوں نے یہ ریپیزنٹیشن دی بنگالی کی ہم لف کتر الیکشن کروائیں جنرل الیکشن کروائیں جب الیکشن سٹارٹ ہو گئی تھی نائنٹی سیونٹی میں تو بنگال کے اندر سیلاب آگیا تھا اور سیلاب آنے کے بعد وہاں پر اس طرح کانس نہیں کیا تھا سیلاب آنے کے بعد ان لوگوں کی امداد اس طریقے سے نہیں کی گئی تھی بکیم اپریسٹ کلاس تو اس حساب سے بنگالی کو ایک بہانہ سمجھیں یا بنگالی کے اندر ایک نیشنلزم پرووک ہو گئی پھر انڈیا نے بخایدی سے فیول کیا چنگاری کو انہوں پر فیول کرتے گئے پھر ان کے ایک نیشنل مومنٹ فارم ہو گئی گوریلا مومنٹ فارم ہو گئی بخایدہ آپ نے کتابیں دیکھیں تو یہ بھی ذکر ہے کہ بنگالی نیشنل مومنٹ کے جو لیڈرز تھے گوریلا مومنٹ کے لیڈرز تھے ان کو بخایدہ انڈیا کی آرمی نے ٹرین کیا ہوا تا کہ ایک ایک نیشنل مومنٹ ہو گئی بخایدہ ان کی ایک لیبریشن مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ ہو گیا کہ انڈیا نے بھی اس کا فائدہ اٹھا اٹھا کہ اگر بنگال کو ایک طریقے سے علاہدہ کر دیتا پاکستان سے تو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے پھر انڈیا نے اگر ہم بنگال کی جوگرافیکل لوکیشن کو دیکھیں تو اگر بنگال دیشن میں انٹر ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انڈیا کروس کرنا ہوگا سی روٹ پہ بھی آپ کو بیاب بنگال اور انڈین سی ہے ریبن سی وہ بھی آپ کو بھی گرافیکل جو ڈیفرنس تھی یہ ایک بڑا مسئلہ تھی تو پہ جوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھانے کے بعد انہیں ائر سٹرائک بن کر لیا آپ کی نیوی بن کر لیا آپ کی جو لین روٹ سے وہ بن کر لیا یہ تو ماشاءاللہ بڑا نظر آرہا ہے کہ آپ مطالعہ کیا ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بطور ایک بلوچستان جو ہمارے ایک بڑا اہم اور بڑا پیارا خطہ ہے پاکستان کا بڑا خوبصورت حصہ ہے بلوچی سٹوڈنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکوتر ڈھاکہ کا کوئی ایک بڑا سبق کیا ہے آپ کی نظر میں بڑا سبق میری نظر میں یہ ہے کہ جو ڈسکریمیشن کی جس طریقے سے لوگ الائدہ ہوتے ہیں ایک ڈیفرنٹ آئیڈیاز آجاتے ہیں اور ایک سبب تو یہ بھی ہے پاکستان کی جس طریقے سے ہے اور رائٹس نہیں دیے جاتے اگر بنگولی لینگویج کی رائٹ کی دیکھیں وہاں پہ نہیں جاتے ہیں پھر ایک چیز بنگلہ دیش کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ ارٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غلط ریفیزنٹیشن دے دیتے ہیں بنگولی اسٹریو ٹائپ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بنگولی کے ساتھ پودے کے پتے پکانا کھاتے ہیں اس کے پتے پکانا کھاتے یہ ساری جو مائنڈ ہے جب ہم یہ قتم کر لیں کہ میں اگر پنجابی ہوں میں اگر سندھی بھی ہوں ایک پوائنٹ آپ کہا گیا مجھے یہاں پر اہم بات محسوس ہو رہی آپ کی اس پوائنٹ سے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے ایتھنک ڈائیورسٹی ہے نیشنل ڈائیورسٹی ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پتا کیا ہے کمیونکیشن گیپ ہے لینگویج بیریئرز ہیں مثلا میں بلوچی نہیں سیکھتا میں پشتو نہیں سیکھتا میں سندھی نہیں سیکھتا اسی طرح میں پاکستان کی قومی یکجیتی کیلئے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبانیں سیکھیں زبان نہیں سیکھیں گے انٹریکشن نہیں بڑھے گا تو اس وقت پھر ہم کیسے کر سکھیں ٹھیک ہے اچھا قومی یکجیتی کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے سر قومی سارے چیزیں ہمیں فیٹ کرنی ہوتی ہیں کہ what youth can do for future for our country we also have to know what is our duties اگر ہم اپنے ڈیوٹی پہنچانے پہر ہم ایک اچھا 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 فارم کر سکتے ہیں ذوہب بہت اچھا لگا آپ سے گفتوگو کر کے اور میشے میہا نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا مستقبل کوئی بلیک ہے پاکستان کے مصطبی انشاءاللہ بڑا تابناک ہے آپ جیسے نوجوان جب تک ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بہت سارے امکانات باقی ہیں سونا اسفیو زندہ رہیں سلامت رہیں خوش رہیں ہاں جی اب میرا خیال ہے کہ حضرت چلیں آپ میں سے کون بات کرنا چاہے گا چلیں انہم رحمان آپ آئیں ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر آ جائیں آپ بھی جو بات ادھر آ جو یا جی اپنا تعروف کروائیے اور مختصر تعروف کروا کے یہ جو تین سوالات ہیں ان پر بات کرنا اسلام علیکم میرا نام انامو رحمان ہے میرا نام انامو رحمان ہے میں ہسٹری انڈ پاکستان سٹیڈیز فف سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں سر نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا جو سکوت ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے میں اپنی نظر میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے لیکن جو میرے فور فودرز نے دیکھا ہے جو میرے اباؤ ایداد نے دیکھا ہے جو انہوں نے ہمیں آگے تک پہنچایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا وہی لوگ وہی ہمارے اباؤ ایداد جنہوں نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کے لیے جدو جہد کی تھی ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹکڑا اس کا جو ہے وہ بکھرتا وہ نظر آ رہا تھا تو جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سیاہ ترین دن تھا جس طرح وہ ایک شیر بھی ہے کہ قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو ہرگز گوارہ نہیں یعنی جو اقبال کا جو قائدی آزم کا جو لیاقت علی خان کا جو ویجن تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹس تھی جو بعد میں آئی قائدی آزم کے بعد اس نے کچھ ایسے بلنڈر کیے جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا جو ایک حصہ تھا ایک بازو تھا وہ انیس سو اکتر میں پاکستان سے علیدہ ہو گیا اچھا انعام یہ بڑی اہم بات ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ کا رول جو ہے آپ کی آپ کے خیال میں اس کا بڑا ایک کردار ہے اور آپ اس کو ذرا زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں ویسے میں سمجھتا ہوں میری رائے ہیں کہ منحس القوم یہ ہم سب کی اجتماعی ناکامی تھی اس میں کسی ایک ادارے کسی ایک فرد یا کسی ایک سیاسی جماعت اس کو ایکسکلوسیو لی مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ بات تلق حقیقت ہے تلق سیچ ہے یہ ہمارا قومی علمیاں بن کر اوبرا ہے اور زندہ قومیں ہمیشہ ناظرین وہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں وہ تاریخ اسے نظر نہیں چوراتی وہ تاریخ کے اندر گھس جاتی ہیں اسے سبق لینا چاہتی ہیں تاکہ آئندہ کے مستقبل کے ذاویے واضح ہوں اور مستقبل کا راستہ صاف ہو سکے تو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بطور طالبیل میں کہ ہمیں قومی یک جہتی کو برکارہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہئے سر میرے پوائنٹ آف یو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو سب سے پہلے اپنی آئیڈیالوجی آف پاکستان پر ورک کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ قائد عظم نے جو آئیڈیالوجی دی تھی وہ کیا تھی اچھا اندرہ گاندی نے تو کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈب ہو دی ہے آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا مطلب ہوا اس کے سر آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو قانون ہوگا جو بھی اس میں نظام ہوگا وہ اسلام کے دائرہ دائرے کے اندر ہوگا اور باقی یہ ہے کہ جتنے بھی جو صوبے ہیں ان کو ان کا پروپر حق دیا جائے گا اور جساں اگر ہم فوراں پولیسی کی بات کرتے ہیں جو قائد اعظم نے ڈیفائن کی تھی کہ سب کے ساتھ پیس اینڈ پروسپریٹی کے ساتھ رہا جائے گا اور سب کے حقوق کا احترام کیا جائے گا وہی حقوق کا احترام جو ہے وہ آج ہمیں کرنا پڑے گا تو آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس میں وقع ہے اور دوسری ساتھ جو چیز ہے وہ ہے ڈیموکریسی جو ڈیموکریسی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان میں انفورچنیٹی چونکہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے زیادہ تر تو جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے قومی ایک جاتی میں ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے جو صوبے ہوتے ہیں آپ سے افیلیٹ آپ ان کا احترام کرتے ہیں آپ بلوچی کو جو ہے وہ ایک جو آپ تنگ نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح انفورچنیٹلی دیکھا گیا ہے پھر آہ نائٹین سیونٹی کے اپریشن نہیں ہوتے پھر آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان اپریشن نہیں ہوتے پھر اکبر بکٹی کا قتل نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے یعنی ڈیموکریسی اور آئیڈالوجی انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈالوجی آف پاکستان میری نظر میں یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو اگر یہ ہوں جس کو ہم سمجھ جائیں ہم ینگ جنریشن اگر سمجھ لیں تو ہم اپنی جو پاسٹ ہے اسے سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم اپنے فیوچر کو بہتر بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگ تو کہتے ہیں جی کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے یا آہ جمہوریت مسئلے نہیں حل کر سکتی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت یہ کیسے سر آہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جمہوریت پاکستان میں کس ٹائپ کی رہی ہے ہم جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں وہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو پاکستان میں رہی ہے وہ آہ آپ کہہ رہیں کہ پارشل ڈیموکریسی تھی جس میں جو آہ ڈکٹیٹرشپ تھی یا جو ملٹری کا رول بہت امپورٹنٹ تھا تو اس میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر پیور ڈکٹیٹ آہ ڈیموکریسی ہوگی تو پھر اس میں ملٹری کا رول بھی جو ہے جو اس کی آہ جو کونسٹیٹوشنل آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حدود ہے وہ اس کے اندر رہے ٹھیک ہے انام آپ کا بہت شکریہ آپ کی بات سے جو میں اخص کر سکا ہوں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو اگر قومی یک جہتی اپنی آہ مضبوط کرنا ہے اسے اس کے لئے ضروری ہے کہ ادارے مضبوط کیے جائیں ہمارے جو آئینی اور سیاسی ادارے ہیں یہ انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے اور ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے ایک مشترکہ قومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ ملک اور قوم دونوں ریاست اور عوام دونوں یہ برابر ترقی کر سکیں انام بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہاں جی اب ہم میرا خیال ہے ہمارے ایک اور شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان کے سابقہ طالب علم بہت ہی ہونہار ہمارے شاگرد گلزار احمد صاحب جو آج کے لہور ہائی کورٹ میں اپنی فرائز منصبی انجام دے رہے ہیں تو گلزار صاحب ذرا اپنا تعریف کروئے ہیں مرتب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام گلزار احمد ہے میں دوہزار دس دوہزار بارہ میں یہاں زیر تعلیم رہا ہوں شعبہ پاکستان سٹیڈیز دپارٹمنٹ او ایسٹین پاکستان سٹیڈیز انیورسٹیو دی پنجاب یہاں سے علم حاصل کر رہے تھے اور آج بھی جو ہے وہ سازہ اگرام کے ساتھ الحمدللہ ریلیشن جو ہے وہ بہت مضبوط رہا اور آج کے خصوصی دن کے لیے یہاں ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہوا ہوں اچھا گلزار آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے پڑا بھی ہے اور خاص روپے آپ ہائی کورٹ سے بھی وابستہ ہیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے کہ آپ کے خیال میں سکوتے ڈھاکا کا سبق کیا ہے یہ طرف بات کیجئے ہسٹری میں تو یہ آج کے دن بہت اہم ہے جب پاکستان دو ایسو میں بٹا آدھ بھی اس واقعے کو ذہن میں جب آتا ہے تو وہ دل خون کے انصور ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ قاضیز ہو سکتی ہیں اس میں عوامی لیگ کا بھی تا جب آہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز ہوئے تو اس میں مجورٹی جو شیخ مجیب ریمان کو ملی اور یہاں پہ پاکستان فیپس پارٹی کو ملی اگر اس وقت ان کو موقع دیا جاتا ان کی بات سنی جاتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے تو پولیٹیکل ویسے بھی اس کو جو ہے نا وہ آہ اس میں فالس آئے اور جس کی وجہ یہ بنی کہ یہ ہمارا ایک حصہ جو نا وہ الگ ہو گیا اچھا گلزان آپ یہ بتائیں کہ بینگ پاکستانی بینگ سٹوڈنٹ آف ہسٹری پاکستان سٹیڈیز قومی جاتی کو برقرار کیسے رکھا جائے اس کو کیسے مضبوط کیا جائے خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کمزور پڑ گیا یا پاکستان کے مخالفین یہ کہتے ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم بیسیت قوم کمزور لوگ ہیں تو اس کو کیسے کیا یہ سچ ہے کتنا سچ ہیں اور اس کو کیسے اس کا تدارک کیسے کیا جائے سر میرے خیال میں تو یہ جو تعصب ہے ہمارے درمیان لینگویج کے حساب سے لگا لیں علاقہ کے حساب سے لگا لیں یہ نہیں ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی سب لوگ کی طرف سے ایسے موقع جو ہے نا وہ فرام کے جائیں جس میں بیٹھ کے بات کی جائے ٹیبل ٹاکو کسی کی بات کو اب دبائیں نہیں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سننا چاہیے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے نہ کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اس کو دبا دیا جائے ایڈیوکیشن سے بھی جو ہے نا وہ ہم ایسے موقع فرام کر سکتے ہیں جس میں جو یہ تعصب وغیرہ جو نا وہ ختم ہو جائے تو آپ کی بات کا لبے لباب یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے لوگوں کو ایڈیوکیٹ نہیں کریں گے اور ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک رواداری اور برداشت کا محول پیدا کریں اختلاف رائے ضرور کریں لیکن دوسرے کی رائے کا احترام کریں جب تک یہ کلچر ہم نہیں ڈیویلپ کرتے ناظرین تو سکوتر ڈھاکا سے ہم شاید اس طرح سبق حاصل نہیں کر سکتے ہیں گلزار آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہمارا مقصد آج کے دن نوجوانوں کی رائے جاننا ہے کیونکہ نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے تو اب ارسلان آپ آگئے ہیں ایک تو اپنا تعریف کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام راہ محمد ارسلان ہے میں ڈپارٹمنٹ اسٹیون پاکستان سٹڈیز سے بی ایس کر رہا ہوں اور میرا چوتھا سمیسٹر ہے میں بسکلی پنجاب کے ایک گاؤں سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور میں اسے ایونٹ کو اسی اینیالوجی گاؤں کی اینیالوجی سے دیکھتا ہوں کہ ایک قبیلہ ہے اس میں دادا ہے دادا کے آگے پانچ بیٹے ہیں اور بیٹے ہیں جو کہ ان کی رنگت تھوڑے سے فرق بھی ہے ان میں اور وہ تھوڑا دور فاصلے پر بھی رہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے معاملہ اس نہج تک پہنچ جاتا ہے کہ سپریشن چاہتے ہیں ان کی زمین بھی ہے وہ اپنی زمین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی رکھنی ہے ہم نے اپنی رکھنی ہے زمین تو دادا کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو اس چیز کو اپنی ماں کے طور پر دیکھتے ہیں زمین ماں ہے ہماری تو وہ مشکل ہو جاتا ہے اب ایک تو یہ آپشن ہے کہ دادا اپنے تینوں بیٹوں کو ملائے اور ایک بیٹے کو کے سامنے وہ نیگوشیشن پر آ جائیں کہ ان کو علیدہ کر دیں اور ایک گروپ کو علیدہ کر دیں یہ تو گروپنگ ہے اس سے معاملات مزید غراب ہوں گے اب دادا کی ڈیپلومیٹک سکیلز ان کی نیگوشیشن سکیلز اس پہ آئیں گی وجہے کہ وہ اپنے بندے لے ہیں وہ اپنی پارٹی بنا لیں اس میں ایک نیشنل ایک ٹرائب کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو چیز کی ضرورت تھی اس وقت نیگوشیشن کی تھی اب ایوب خان ہے اس کے بعد ذلوفکار علی بوٹو صاحب ہے مجیب الرحمان صاحب یہ تینوں مین پلیئر ہیں اب تینوں ای نیگوشیشن اگر کرتے پلیٹیکلز کا حل نکالتے تو آج سیچویشن ڈیفرنڈ ہوتی ٹھیک ہے اچھا آپ بڑے اچھی بات آپ نے کی مجھے یہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگا کہ آپ نے ذرا روٹین سے ہٹ کے ایک پریکٹیکل اگزامپل دیئے اور اس سے کہ ہمارے جو گاؤں میں محول ہوتا ہے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں یہ اسی بیری انٹرسٹنگ اور آپ نے کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہیں کہ خاندان معاشرہ پھر قوم پھر ملک اور ریاست تو یہ واقعی ہے بالکل ایک ہی چیز کی مختلف کڑیاں ہیں تو اس سے ہم کافی سبق کیا تجویز کرو گے بطور اقتال بیل کے جو آپ کا ذہن ہے ہمیں کیا ایک ایک کام کیا کرنا چاہیے جس سے ہماری قومی ایک جہتی اور زیادہ مضبوط ہو جائے جے جے ٹرائب میں دادا کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیٹ کریں اب جو ابو ہیں وہ اپنے اولاد کو ایجوکیٹ کریں ان کو حاصلہ ان کو طالتن سیکھا ہے کہ بھئی اگر دوسرے کے ساتھ چچا کے بیٹے کے ساتھ آپ کی کوئی لڑ بڑ ہوگی ہے تو ان کے ساتھ پیار سے بات کریں ان کو سمجھیں کس سیچویشن میں بات کریں اگر ان کی کوئی گریوینسز ہیں تو ان کو ریس کرنے کی کوشش کریں نہ کہ وہ دھڑے بندی کریں اور نہ نہ دوسرے چیزوں کو پاور کو یوز کریں یا پھر ویپنز کا استعمال کریں اس میں تو وہ معاملات آگئے کھڑا ہو جائیں گے بہت خوبصورت دیکھیں اتنا زبردست آپ نے پیغام دیا ہے کہ دیکھیں کسی خاندان میں جب کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو سب سے جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کی ناظرین ذمہ داری زیادہ ہے جتنا جس کے پاس طاقت ہے جتنا جس کے پاس اختیار ہے اتنا ہی ترتیب سے ہم خود سمجھتے ہیں یہ بڑی یارہ اپنے بڑی پیاری مثال دی ہے بھئی اور یہی چیز جو ہے ایک خاندان سے لے کے قوم تک اور ریاست پر اپلائی ہوتی ہیں جس کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا ہی اس پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہیں اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب کو سنیں اور سب کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جیتے رو عباد رو ہاں جی اور جناب آئیں میرا خیال ہے پہلے آپ آئیں اچھا جی تھوڑا سا ادھر ہو ادھر یہ سامنے کیمرے میں دیکھیں ہاں آپ لوگا آگیا اس پر تعریف کروائیں مختصر میرے نام خلیر روان ہے اور میں بلسطان سے تعلق رکھنے والا تعلق رکھتا ہوں یہاں پر میں پاکستان سڈی کا سٹوڈنٹ ہوں فائنیل ایر کا تو آج جو انٹرویو ہے اس کے حوالے سے ہاں نہیں ہے ہم کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں ہے لیکن ہم صرف تین سوال ہیں ہمارے سامنے سکوتے ڈھاکا ہوا آپ نے پڑھا ہے سنا ہے بطور ایک طالب علم کے تاریخ کے طالب علم کے مطالب پاکستان کی طالب علم اور پھر بطور ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آپ ماشاءاللہ بلوچستان سے ہمارے بڑے ہونہار طالب علم آپ کی سوچ کیا ہے اور اس سے کیا سبق لیا آپ نے اور کیا قوم کی یک جہتی قائم رکھنے کے لیے کہ پاکستان قائم رہے پاکستان مضبوط رہے اور یہ آگے بڑے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے سب سے پہلے جو انیس سو ستر کے الیکشن ہو گئے تھے یہ سلسلہ وہاں سے سٹو ہوا جو ہمارا اور بنگال کے درمیان جو اختلافات شروع ہوئے تھے یہ انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد شروع ہوئے تھے ہمیں تو کرنا یہ چاہیے تھے کہ اس موجودہ ٹیم میں جو جنرل تھے ہمارے یا پھر اور جو پولٹیکل سیاسی لیڈرشپ تھے یا سیاسی لیڈرشپ تھے انس کو چاہیے تھے کہ یہ مسئلہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا اگر ہم اس ٹیم یہ بیٹھ کے حل کر دیتے تھے کہ یعنی جو شیخ مجی برامان تھا یا ظل فکار اڈی بٹو تھا اگر یہ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر دیتے تھے تو شاید آج ہم سے بنگال جدہ نہ ہوتا تھا اور یہ بلکل یہ ان کے ساتھ اگر بطور پاکستانی میں یہ کہوں کہ یہ بلکل میسچیز کے مخالف میں ہو اگر وہ ہم سے جدہ ہوئے تو کیوں جدہ ہوئے تو اس کا مسئلہ کا حل ہم مل کے بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر دیتے تھے آپ کا مطلب ہے کہ ٹیبل ٹاکس سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اچھا تجویز کیا تجویز میں یہ دیتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے یہاں پہ سب کو برابری کا حقوق ملنا چاہے کیونکہ اگر ایک کو کم مل رہا ہے ایک کو زیادہ مل رہا ہے تو خدا نہ خواستہ پھر بنگال کی طرح حالات آجائے ہمارے اوپر اس ملک کے اوپر یہ تو ہمارا ملک ہے ہمارا پیارا سا ملک ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے اس میں تمام انسانوں کو برابری کی حقوق ملنا چاہے کہ یہ جو زیادہ تر ٹرائب میں جو واقعات بڑھ جاتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں دجاجید کرتے ہیں درنا تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہے بس لوگوں کو ہر ایک پاکستانی ہر ایک کو اپنا آپ کو ویری نائس ویری نائس اچھا میں ناظرین اپنے پورے کیریئر میں جتنے بھی بلوچستان سے آنے والے بہت سارے میرے ماشاءاللہ سٹوڈنٹس ہیں دوست ہیں باب ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اکثریت میں نے دیکھی ہیں جو شکایت ضرور کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان ہمارا نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی پروپگرڈا ہے سب لوگ بلوچستان سے میرا خیال ہے کہ شاید پنجابیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان سے لیکن یہ اب ان کی بات درست ہے کہ جو ان کے جائز حقوق ہیں جو ان کی جائز آوازیں ہیں ان کو پہلے تو سنا جانا چاہیے اور پیار محبت سے پھر اس مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے چونکہ یہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں بہت خوبصور پیغام آپ نے دیا ماشاء اللہ اب آباد رو اور آگے بڑھو تعلیم میں آگے بڑھو تو پنجابی انسٹری میں آپ کو پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ دوں نہیں ہے نہیں نہیں بہت زبردست لگ رہا ہے کیسی فیلنگ بلوچستان کے عوام کو کیا پیغام دے بلوچستان کے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہیے جتنے بھی وہ لڑکے ہو مطلب وہ پڑھے نکلے وہاں سے نکلے یہاں پہ جو بڑے سٹڈی کا بہت محول ہے خاص کر پنجاب انسٹری میں اور باقی پنجاب کے بھی تعلیم اداروں میں بڑا تعلیم کے بڑا اچھا سسٹن صرف یہ بتاؤں کہ آپ بلوچستان سے ہو یہاں کے لوگوں کا آپ کے اسادزہ کا آپ کے کلاس فیلوز کا اور دیگر لوگوں کا پنجاب سے جو ہیں ان کا کیسا آپ سیستان ہو گئے نہیں ماشاء اللہ میرا ڈیٹھ سال ہو گئے یہاں پہ میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے اکسی کے ساتھ کوئی وہ ہوا ہے ماشاء اللہ میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے بہت اچھا محسوس کیا ہے میرے شاہد آہ بلکل آہ ٹیچر آزرا جو ہیں میرے استاد وہ تو بلکل میرے والد جیسے سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ بڑے اچھے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور باقی جو طلبہ رہے گئے وہ بلکل ہمارے بائیوں کی طرح ایک پیار دوست محبت ہے درمیان میں میں الحمدللہ سب سے بہت خوش ہوں شاہ لائیں بہت شکریہ آپ نے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت خیالت کا اظہار کیا آباد رہے اب جی میں تصور صاحب جی اب اپنا مختصر طارق کروا جی میرا نام تصور منیر ہے شعبہ طریقہ طریقہ پاک میرا نام تصور منیر ہے ہسٹری اینڈ پاک سٹڈی ریپارمنٹ کا میں طالب ہوں پنجابی نسٹ لاہور کا اور فیف سمیسٹر کا طالب ہوں یہاں پر تو بس یہ بتائیں سکوٹر ڈھاکہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں سکوٹر ڈھاکہ کے بارے میں جو میں نے پڑھا جو میں نے سنا تو یہ بنگالیوں کے ساتھ جو میں نے پڑھا اس کی حساب سے تو ملتا بہت ناانصافی تھی کہ ان کو ہر چیز سے محرم رکھا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس بلائی جانا چاہیے جی بلکل بلانا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے واضح اقصریت ایک سو بہت سیٹوں سے واضح اقصریت سے جیت گئے تھے تو ان کو یہ حق دینا چاہیے تھا پاکستان کی قومی یقجیتی کو برقرار کیسے رکھا جائے یہ قومی یقجیتی کو برقرار رکھنے کے لیے پولٹیکس کا بہت زیادہ رول ہے کیسی سیچوشن پیدا نہیں دینی چاہیے جو کہ تقسیم کا سباب بنے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قومی اور علاقائی مسائل ہمیشہ سیاست اور سیاسی پلیٹ فارم سے ہو کر ہی حل کیا جا سکتے ہیں ورنہ اس کے نتائج بہتر نہیں ہوتے جی بلکل ایسا ہی ہے کمپرمائی صاحب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسے کہ پہلے جو کمپرمائی نہیں ہوا تھا مجیبر رحمان اور وہ دونوں مدلہ اپنے دونوں پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے تھے دونوں اختدار کو چھا دیتے ہیں یا سمیسی تقسیم میں بنگال ہوئی تو سو اگر اس طرح کا ملہ سیچوشن پیدا ہونے نہیں دینی چاہیے پولٹیکس پولٹیشن کو اس بات کا کیا رکھنا چاہیے اپنے پرسنل انٹرسٹ سے بالا طرف کر سوئینے جائیے ان کو اور ملکی سلمیتے ہیں بہت اچھا لگا بھی تصور آپ کے شکریہ ہاں جی اب آپ آئیں جنہا جلدی جلدی آئیں جنہا جلدی جلدی آئیں جنہا میرے نام زیشان اہدار ہے اسٹریر پاکستان سڈی میں فیف سمیسکر سٹوڈینٹ ہوں ٹھیک ہے تو کیا سکوتر ڈاکا کیمارے میں کیا آپ کی رہے ہیں میری رہے تو ہی ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں ابھی تک تو جو ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کا حال نکالا وہ انہوں نے ڈکٹیٹر شپ کے ذریعے نکالا تو میں اس کے سوچے خلاف ہوں کیونکہ جب فارس امپل نائنٹین فورٹی ایڈ میں جب کنسٹیٹویشن اسمبلی بنی تھی تو اس وقت ہمارے جو ایس پاکستان کے چیف منیس تکھا جنازم اندین تو اس وقت ان کے جہاں آفیس صاحب وہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی زبان کو نیشنل لینگویج بنانا چاہیے تو جب ان کو پولیس کی طرف سے روکا گیا رسٹکشن کی گئی تو وہ زیادہ انفیور ہو گئے تو انہیں انفیوریشنیت دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنا پڑی مطلب اس پاکستان میں اس کا مطلب یہ تھا کہ چار سے زیادہ لوگ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے پر لب ٹو گہ در ان کی میٹنگ نہیں ہو سکتی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل رائٹس دینے میں شاید تھوڑا کنجوسی سے کام لیا گیا ہے اور دوسری چیز آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اچھا آپ کیا تجویز دیتے ہیں میں تجویز یہی دیتا ہوں کہ اس طرح آئی کر لیے اس وقت تھا یہ بینگلی نیشنلیزم چل رہا تھا اور سیمیلللی آج جو پرابلہ میں ہم فیس کر رہے ہوں ہے بلوش نیشنلیزم اور ہمیں یہ کیا رکھنا چاہیے کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں بکر اس وقت وہ ان کے مطلب ان کو سنا جائے بلکل کمیونکیشن گیپ بھی تھا اس کے لئے ان کے حقوق ہمیں بلکل کیا رکھنا چاہیے اس طرح وہ شیخ مجیب رحمان اسلامباد آئے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے ان کی سڑکیوں سے پرسن کی خوشبود نظر آتی ہے تو اس طرح یہ جو بلوشتان والے کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نیچر ریسورسز ہیں وہ یہاں سے باقی دوسرے صبح میں جا رہے ہیں غلط فہمی ہے اس طرح پھیلتی بھائی اچھا لگا آپ سے بات کر کے سلامت رو خوش رو حالیہ بائیں آپ اپنا تعریف کرو اور بتاو کیا آپ کیا آگے 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 ہیں میرے نام محمد دللہ اور میں آنسٹرین ڈپارٹمنٹ آپ پاک سٹڈی کا طالب علموں یونیورسٹی آبد پنجاب اور میرا سکوت ڈڈاکہ کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ بیسیکلی تو بات یہ کہ آپ کو یہاں اس نیالات سنجیدہ ہونی نہیں چاہیے کہ آپ ہر مطلب جیوگرافیکالی وہ ادھر تھے ہم ادھر تھے تو رائٹس ان کو بھی دینے چاہیے تھے تو یہ جو مسئلہ تھا اس میں قاضی تھی جو تھی مطلب پہلے بھی تھی جس کو آپ کہہ دیکھیں لانگ ٹرم اور شارٹرم لانگ ٹرم قاضی میں یہ تھا کہ اس کی جیوگرافی تھی ان کو شروع سے ہی رائٹس نہیں دیئے گئے تھے 1948 میں انہوں نے لینگویج کا مسئلہ بنایا تھا جس کو قید اعظم نے کسی طرح عل کیا لیکن ان کو اتنی تسلی نہیں ہوئی تھی اس کے تو اس کے علاوہ پولیٹیکل قاضی میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان کو کوئی رائٹس نہیں دینے نہ ایکانومک رائٹس دیئے گئے پولیٹیکل سوشل یہ جو چار پائن طرح کے مطلب انہوں نے کوئی ان کو کسی قسم کی انہوں نے نہیں دیتا اچھا میں نوت حضارے بڑی تفصیلات ہیں ماشاءاللہ آپ نے پڑھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ انیس سو اکھتر کے سانے کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس سے بچا جا سکتا تھا جی سر بچا جا سکتا تھا کیسے ہماری الیٹ لیڈرشپ تھی اگر وہ نیشنل انٹریسٹ کو فوکس کرتے اور جو ان کا پرسنل انٹریسٹ تھا ان سے گریز کرتے تو اچھا مجھے بتائیں مجھے پتا ہے آپ اس وقت آپ کے خیالات بھرپور ہیں آپ موجزن ہیں آپ بہت سکتھ بچانا چاہتے یہ بتاؤ کون سی سالیڈ کوئی سجیشن تجویز دو اور جس اس طرح کی واقعات سے بچا جائیں سر اس طرح کے معاملات کو پولیٹیکل ڈسکشن جو ہماری ہوتی اس کے ذریعہ کیا جائیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اکولی رائٹس دی جائیں جو جو ان کا حق ہے اب انہوں نے لینگویج کا بھی مسئلہ بنایا تھا انہوں نے کیپیٹل کا بھی مسئلہ بنایا تھا انہوں نے کوئی بھی حال نہیں کیا اور نہ کوئی کمپرومائز کیا ادھر اس کے مجیب و رمان کی تھی مجیورٹی تھی لیکن یار ایوب خان کو ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹر بھی تھے لیکن اتنی انویسمنٹ ہوئی اور بڑا کچھ ہوا تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ صرف انویسمنٹ سے نہیں مسئلہ حال ہو سکتا کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان کو کرنا ضروری ہے ورنہ جتنی اگر آپ ریشو دیکھیں 1966 کے زمانے تک جتنی زیادہ انویسمنٹ سینٹرل گورنمنٹ ایسٹ میں کر رہی تھی اتنی شاید ویسٹ میں اتنی نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے باہو مشرقی پاکستان ہم سے چلا گیا سر اس میں عوام کی بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لیڈرشپ کی تو شروع سے نہیں تھی اور جب وہ حسین شی سوروردی نے عوامی پارٹی بنائی تھی 1954 میں 49 سوری تو وہ اتنا اچھا لیڈر تھا اس کو انہوں نے کھو دیا اس کی انہوں نے کوئی امپورٹس نہیں دی اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے اوپر باقی اگر وہ الیکشن میں اسمبلی میں وہ جلاس بلواتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی گورنمنٹ بننی تھی اس نے سکس پینٹ بھی بنوانے تھے اس کے علاوہ اس نے جو سب کوئی تھا کپیٹل کا لینگویج کا یہ سب بھی ہونا تھا تو کسی حد تک یہ بھی ٹھیک اگر انٹریسٹ کو دیکھا جائے اس سے لگتا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کی خیال میں بھٹو کسی حد تک ٹھیک بھی تھے وہ جو اگریشن دکھا رہے تھے مجیب الرحمان کے خلاف جی سر کسی حد تک ٹھیک تھے اگر پاکستان کے اس حصے کو دیکھا جائے تھا اور وہ ان کا اپنا انٹریسٹ تھا اور ان ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کی بعض سے اختلاب بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز جو نظر آ رہی ہے ناظرین کہ ہمارا یہ نوجوان یعنی نوجوان جن سے اب تک گفتگو ہوئی ہے سکوتر ڈھاکہ کی اس مسئلے کو انہوں نے پڑھا بھی ہے پڑھ رہے ہیں ان کی دلچسپی ہے اس میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تاریخ کے تعلیم اس چیز کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہتے ان کے بہن سانے سوالات ہیں ان کی بیچینیاں ہیں تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھتے رہیے اور زیادہ مزید کتابیں پڑھیں اور اب ہم بڑھتے ہیں جناب عبدالسلام صاحب کی طرف عبدالسلام آگے اپنا تعریف کروائیں میرا نام عبدالسلام ہے اور میرا نام عبدالسلام ہے اور میں کھوٹسوار کمپلیٹ ہو گیا ہے ریسرچ پر گام جاری ہے اور اسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایز ریسرچ اسسٹینٹ کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں اچھا ایک اور چیز سلام عبدالسلام یہ بلوجستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے بڑے ہونہار بڑے پرامیزنگ سکولر ہیں ینگ سکولر ہیں امرجنگ ہسٹورین ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیے بلوجستانی سٹوڈینٹ ظاہر ہے پاکستانی فرسٹ اور آپ کے اس سارے معاملے میں سکود اڈاکہ آپ کی کیا سوچ ملکل میرے خال سے ہمیں تھوڑا اسٹوریکل بیک گرونڈ پہ جانا چاہیے کہ نائنٹی فورٹی سیون سے لے تل نائنٹی سیون ٹیون تک وہ کیا وجوہات جس کی بنا پہ یہ واقعہ در پیش آگیا پہلے کے لسانیت کے بنیاد سے سٹارٹ ہو کے پھر کلچر ڈائیور سٹی پہ آگئے پھر سوشل گریوینس تے پھر ایکنامک ایشوز چلے پھر لاسٹ میں جا کے یہ جو ایمیڈیٹ کاز جو الیکشن نائنٹی سیون ٹی کا ہو گیا اور جس میں وہ میجاروٹی سے جیت گئے اس کے باوجود ان کو موقع نہیں ملا تو میرے خال سے ویسٹ کی طرف سے زیادہ ایشوز چلے اور وہ گریوینس نے جا کی پھر فائنلی جا کے ڈاکا فال کے شکر کوئی ایک وجہ جو آپ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ بنی ہو مختصر بتائی مختصر میرے خیال سے ایکنامک گریوینس زیادہ ہے کیونکہ جب آپ مالی مسائل عل کر لیں گے باقی پھر پولیٹیکل یا سوشل سیکنڈ اور تائیڈ پرارٹی آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ پیٹ دا مسئلہ سب تو ورڈا بلکل بلکل کیونکہ جیب گرم ہو جائے گا تو باقی مسئلے پر جیب یا پیٹ تو جیب گرم ہوگا پیٹ گرم ہو جائے گا جب جیب گرم ہی نہیں چلیں ازراح تفنن یہ بات ہو رہی ہے لیکن عبدالسلام مشاءاللہ بڑے امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریس کیا یہ بتائی عبدالسلام آئندہ کیا کیا جائے آئندہ کسی ایسے ناپسندید واقعے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں آپ کی کیا سوچ کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بدل سمجھتی نہیں یا بھول جاتے میرے خیال سے دنیا ان کے جیوگرافیکل اسٹریچری بدل دیتی ہے تو میرے خیال سے ہم اپنے اسٹریر کے بیک گرونڈ میں جانا چاہیے اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ جو عوامی مسائل ہے ان کو حال کر لے پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کر لے میرے خیال سے ایکنامیکلی بھی حال کر لے تو باقی انشاءاللہ ہم سموت لے گوڈ حسین عبض و سلام آخر میں یہ بتاؤ آپ لجستان سے ہو آپ یہاں پہ کافی عرصے سے ہو پنجابی انسٹریہ میں پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ یہاں پہ ریسرچ اسسسٹنٹ بھی ہو اور ماشاءاللہ ایک پرومیزنگ ایک فیوچر ہے آپ آپ کے تاثرات آپ کے تجربات کیا ہیں پنجابی لوگ پاکستانیوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہیں اپنے لوگوں کو بلوشتان میں رہنے والے جو طالب الم ہیں ینگ سٹرز ہیں لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہو جس کی جو ذمہ داری کوشش کر لے وہ اپنی ذمہ داری پورے کر لے ہم بار بار الزام لگا رہے ہے کہ گورننٹ ہمیں نہیں دے رہے ریاست ہمیں نہیں دے رہے میرے خیال سے ہماری رہتے ہوئے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم کوئی آپ کہتے نا جو سے وہ پرسیپشن پہلے بنی ہوتی ہیں بتائیے میں خیال کھل کی کہہ سکتا لاؤر نے وہ کچھ ہمیں دے دیا میرے خیال سے کئی اور سے نصیب نہیں ہوتا عبدالسلام آپ ہمارے ہو ہم آپ کے ہیں اور یہی اور ہم سب اسی کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے ہم الگ ہوں گے تو سب باری باری مارے جائیں پاکستان زندہ بات کا نارہ تو لگا دوئی پاکستان زندہ بات یہ ہماری شعبہ تاریخ مطالب پاکستان کی ایک بڑی ہونہار طالبہ اور خود بھی ماشاءاللہ پروفیسر ہیں استاد ہیں تو اپنا تعریف کروائیے پہلے مختصر تعریف میں سبجیک سپیشلسٹ ہوں تصنیم کوسر اور میں سبجیک سپیشلسٹ ہوں گورنمنٹ گرلز ہائر سکینڈ سکول سمنہ باد میں اور یہاں سے میں نے امفل کیا آپ میرے بہت اچھے ٹیچر اور آج میں ملنے کے لئے آئی ہوں تو امفل کا بھی بہت اچھا مجھے ایکسپیننس رہا میرا چھے ساتھ سال پہلے میں جاب میں آئی ہوں تو تھا کہ کافی گیپ آگیا تھا تو سائیڈ کیا کہ امفل کرنا چاہئیے ادھر آئی بہت اچھا سب نے کیا سپورٹ کیا بہت سکوٹر ڈھاکا کا دن ہے اور آپ نے بطور تاریخ کے طالب میں کیا سکھا میں نے یہی سکھ ہے کہ جب تک قوم یک جہتی نہیں ہوگی جب تک ان میں ایک نہیں ہوں گے یہ جتنے مرضی سازشیں ہو جتنے مرضی سازشیں آسر اُبھ رہے ہیں تاریخ میں لیکن جب آپ کی حکومت کرنے والے وہ سنسیر ہیں وہ اپنے ملک سے وفادار ہیں وفادار رہیں گے ایک رہیں گے تو پرابرمز کے بہت اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اگر ان میں ہی کمی ہے تو پھر یقیناً بہت سارے ایسے اناثر اٹھیں گے جو آپ کو تقسیم کرنے کے در پہ ہوں گے اس قومی سانے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بھی کچھ غلطیاں تھی ہماری کیا غلطیاں تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن آپ پر اس طرح غلبہ پالے یقیناً آپ کے اپنا کمزوری ہوتی ہے تو باہر کے لوگوں کو اتنا ملتا ہے فیور کہ وہ آپ کو تقسیم کر سکیں ہمارے سیاست دانوں کی تو غلطیاں ہیں دیکھیں حکومتی دھانچہ جو ہے وہ ایک بہت میٹر کرتا ہے قوموں کی زندگی میں حکومتی دھانچے مگر ایسے لوگ ہیں کہ جو سنسیرلی نہیں چار رہے ہیں یا ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں تو یقیناً باہر کے ناصر کو اسی حوالے سے پھر ان کو شایسی بات پر ملی زیادہ اگر حکومتی دھانچہ ہمارا مضبوط ہو میں نہیں سکتا اس سے مراد آپ کی اصل میں جو ناظرین کے لیے کہ ہمارا جو آئینی سیٹ اپ ہیں ایک تو جو ہمارے ڈاکومنٹ میں موجود ہیں اور دوسرا وہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس میں ایک تال میل ہونا مست ہے آپ کی بہت اچھا پیغام ہے آپ کوئی سجیشن دے رہے ہیں آخر میں کوئی جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں جو لکھی ہوئی بات ہے اگر وہ اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا گیا تو میں بھی مطالعہ پاکستان پڑھاتی ہوں بلکہ مجھے کل کا ایک فیس بک پہ بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ گیس نہیں آرہی کھانا پکانے کے لیے لیکن مطالعہ پاکستان کی کتاب میں گیس کے بڑے وسیز خائر موجود ہیں تو مطلب یہ وہی ہے کہتے کچھ ہیں وہاں پہ پڑھاتی ہوں سیکنڈیر کی بچیوں کو تو یہ چاہیے یہ ہے یہ کرنا چاہیے اچھا نظام حکومت وفاقی کابینہ سارے محکمے ان کے آگے سے ذمہ داریاں یہ ہونا چاہیے تو وہ لکھا کچھ ہے نظر کچھ نہیں آتا تو وہ سٹوڈنٹ بھی کہتا کہ یہ کدھر ہے تھوڑا سا بیلنس کر لیں شاید کچھ ہے بھی نہیں ہے لیکن کچھ ہم کنوے بھی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ ایسا بھی ہے پرانے اور نئے جنریشن ہیں ان کے درمیان ایک گیپ بھی ہے بھرحال بھرحال تصنیم بہت شکریہ آپ آئیں اچانک آپ کو پکڑ لیا سان سٹے بلیسٹ اللہ اللہ ناظرین ہمارے اسی کے ساتھ آج تک گفتگو ہے اس کا لبے لبا بھی ہے کہ قوموں کی تاریخ میں بڑے نازک مرحلے آتے ہیں اور ان مراحل سے بڑی بڑی قومیں گزر ناظرین کہ اپنے ماضی سے سبق سیکھا جائیں اور خلوص دل سے سیکھا جائیں ورنہ ماضی میں خوب جانے والی قومیں جب سبق نہیں سیکھ پاتے تو پھر ایک ہاؤس آف کار گر جاتے بکھر جاتے یقیناً ہم ایسا نہیں چاہتے نہ ہی آپ چاہتے اس کے لئے ہم سب اپنا اپنا کردہ رضا کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے یا ہم اپنے تعلیم کو فروغ دیں اپنے صوبوں کی ایک جسے کی زبان کو فروغ دیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے حتیٰ کہ پاکستان آگے بڑھے مصبت رویوں کے ساتھ اور ایک جسے کے ساتھ مل کر آکے بڑھا اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ نکر بات موسیقی